گجرات کے سرکاری سکول میں جینس اور ٹی شیٹ جیسے لباس اب سرکار کو منظور نہیں پرستاو اگر پاس ہو گیا منظور ہو گیا تو سنسکار کی شکشہ کے نام پر نئے زبانے کے جو لباس ہیں یعنی جینس اور ٹی شیٹ سکولوں میں بین ہو جائیں گے سرکار کے اگر چلی تو ٹیچر اب سکولوں میں موبائل فون کا استعمال بھی نہیں کر پائیں گے گجرات کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں سنسکار بھرنے کا نیا فارمولا تیار ہو گیا دو لاکھ ٹیچر سکولوں میں جینس اور ٹی شیٹ نہیں پہن سکیں گے گجرات میں بہت جلد پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں اپنی اپنی خاص ڈریس سے پہچانے جائیں گے گجرات سرکار اپنے ٹیچروں کے لیے ڈریس کوڈ لانے پر وچار کر رہی ہے 42,000 سرکاری سکول میں قریب دو لاکھ ٹیچر سیدھے اس فیصلے سے پربھاویت ہوں گے گجرات سرکار کے شکشہ ویبھا کی پانچ سدسوں کی کمیٹی کی صفارش شکشہ منترالے میں پہنچ گئی ہے اس کمیٹی میں زلہ شکشہ ادھیکاری کے ساتھ سکول بورٹ کے چیئرمن بھی شامل ہیں اس کمیٹی کے سجھاؤں کے مطابق راجی کے سبھی سرکاری سکول میں پڑھانے والے ٹیچر کے لیے خاص ڈریس لاغو کیا جائے سکول کے اندر ٹیچروں کے جینس اور ٹیشٹ پر سخت پابندی لگائی جائے ٹیچروں اور سکول کے بچے سی سی ٹی وی میں قید رہیں اس سے دونوں کی گتیویدی پر نظر رکھی جا سکے گی دلیل یہ کہ بدلاؤں بچوں میں اچھے سنسکار ڈالنے میں سہائک ہوں گے ترک یہ بھی کہ اس سے سکول کا محول انشاثن میں رہے گا اسے پہلے لاغو کر دیا جاتا تو نہ جانے کتنے سکاراتمک بدلاؤں ہو جاتے گجرات میں مدوں کو تلاشتی کانگریس کو بیٹھے بٹھائے مدہ مل گیا بی جے پی پر شکشا کے مندر میں سیاست گھولنے کاروپ مٹ دیا گیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش کے لاکھوں سکولوں میں پڑھ رہے بچوں کو اچھا سنسکار دینے کے لیے کپڑوں کا کتنا محتو ہے کیا اچھی شکشا صرف ایک خاص طرح کے کپڑوں میں ہی دی جا سکتی ہے احمدہ باد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بھی رو